مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے مدین مدنی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ درود نازل کرے ان پر ان کے آل و اصحاب پر اور ان پر بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے اے ایمان والو اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اما بعد لوگو ہمارے رب عز وجل نے اس عظیم مقصد اور بلند حدف کو بیان فرمایا ہے جس کے لئے ہمیں پیدا کیا گیا ہے چنانچہ اس نے فرمایا اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں اور اللہ تعالی کی عبادت کمال خاخصاری اور فرما برداری کے ساتھ اللہ تعالی کے لئے کمال محبت اور تعادیم کو شامل ہے اس لئے بندہ جب اپنے رب سے محبت کرے اور اس کے لئے نہ جھکے تو عبادت گزار نہیں اور جب وہ بغیر محبت کے اپنے رب کے سامنے جھکے تو بھی وہ عبادت گزار نہیں سو ضروری ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرنے والا اور اس کے سامنے جھکنے والا ہوں تاکہ اس پر عبادت گزار کا وصف صادق آئے مؤمن پر واجب ہے کیوں اللہ تعالی کے حکم کی مکمل تابداری کریں تاکہ پوری بندگی کو بجالا سکیں اللہ تعالی نے فرمایا اور کسی مؤمن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد اپنے کسی عمر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا اور جس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ سری گمراہی میں پڑا زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا تحبن نیچے لٹک رہا ہے تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے میں نے کہا میں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہوں آپ نے فرمایا اگر تم اللہ کے بندے ہو تو تم اپنا تحبن اوپر اٹھاؤ وہ بیان کرتے ہیں سو میں نے اوپر اٹھا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ان کے نام میں موجود عبودیت و بندی کے تقادے کے مطابق اس بات پر ابھارا کی وہ اللہ تعالی کے عوامر اور نواہی کی بجا آوری کریں اور ان میں سے ہے تقنوں کے اوپر تحبن رکھنا سو انہوں نے بات مانی اور حکم کی تعمیل کی اللہ ان سے راضی اور انہیں راضی کریں اسی طرح ضروری ہے کہ مؤمن کی پوری زندگی اللہ تعالی کے لیے ہو جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا آپ فرما دیجئے کہ بلیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے چنانچہ عبادت انسان کے تمام معاملات کو شامل ہے اور اس کی پوری زندگی کو سموئے ہوئی ہے اور یہ تب ہی ہو پائے گی جب عوامر و نواہی میں اور تحلیل و تحریم میں اللہ کی شریعت کی پابندی کی جائے اللہ کا حقیقی بندہ وہی ہے جسے وہی چیز خوش کرے جو اللہ کو خوش کرے اور اسے وہی چیز ناراض کرے جو اللہ کو ناراض کرے وہ اسی چیز سے محبت کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرے اور اس چیز سے نفرت کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول نفرت کرتے ہیں وہ اس شخص سے دوستی کرے جو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرے اور اس شخص سے دشمنی کرے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرے دارِ تکلیف یعنی دنیا میں بندوں میں سے کسی بھی بندے سے عبادت ساکت نہیں ہوتی ہے خواہ اس کا مقام و مرتبہ جتنا بلند ہو اور رہی بات اللہ تعالیٰ کے فرمان تو اپنے رب کی عبادت یقین کے آنے تک کرتا رہا اس یقین سے مراد بائجمائے مفسرین موت ہے اور یہی مفہوم اللہ تعالیٰ کے فرمان یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ پہنچا کا ہے یہ مخلوقات میں سب سے معزز اور عبودیت میں سب سے کامل بندے اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو موت آگئی اور اپنے مرض الموت میں صحابہ کی طرف نکلے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے راب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی بھائیو اللہ کی بندے کی عزت و شرف ہے اس کا مستحق ہر وہ بندہ ٹھہرتا ہے جو اسے تمام و کمال انداز میں بجال آئے اور مؤمن کے لئے بندے کے وصف سے بڑھ کر کوئی کامل اور باعث شرف وصف نہیں ہے چنانچہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عبودیت سے ان کے سب سے معزز حالت میں متصف کیا ہے اور وہ عصرہ کی رات ہے اللہ تعالی نے فرمایا پاک ہے وہ اللہ تعالی جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں لے گیا اور اللہ کے چنیدہ برگزیدہ بندے اللہ کا بندہ ہونا ناپسند نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اس سے خود کو بالاتر سمجھتے تھے بلکہ اپنے رب کے لئے ان کی بندگی شرف کا بلند ترین درجہ ہے اللہ کا فرمان ہے مسیح کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی ننگو آر یا تکبر انکار ہرگز ہوئی نہیں سکتا اور نہ مقرب فرشتوں کو اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر انکار کریں اللہ تعالی ان سب کو ایک اٹھاپنی طرف جمع کرے گا اور اللہ تعالی نے اس کی عبادت سے تکبر کرنے والوں کی مضمت کرتے ہوئے فرمایا جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ابھی زلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گی ہر وہ بندہ جو اللہ کی عبادت سے خود سری کرے ضروری ہے کہ وہ غیر اللہ کے سامنے جھکے اور زلیل ہو اور یہ عمر مشاہدہ ہے کہ کس طرح کچھ بندے اپنے جیسے بندوں کے سامنے جھکے اور انہیں بندوں کے رب کے مقام پر بیٹھایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان کی غلامی اور بندگی میں گرفتار ہو گئی انسان کی وہ زندگی جس میں وہ اللہ تعالی کی بندگی کرنے والا ہو اور وہ زندگی جس میں وہ غیر اللہ کی بندگی کرنے والا ہو دونوں میں بڑا فرق ہے اللہ کا فرمان ہے اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے موہ کے بل اوندھا ہو کر چلے یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چلا ہو لہذا لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنی خواہش کی پوجا کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کہ اللہ نے اسے گم رہا کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کے آنکھ پر بھی وردہ ڈال دیا ہے اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہیں یہ بندہ جو اپنی خواہش کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اس کی خواہش جس کام کو اچھا سمجھے اسے انجام دیتا ہے اور جسے برا سمجھے اسے چھوڑ دیتا ہے اس طرح وہ اپنی خواہش نفس کا فرما پردار ہے اسے جس چیز کی طرف بلائے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے وہ یا اس کی پوجا کرتا ہے جسے آدمی اپنے معبود کی پوجا کرتا ہے اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جن کے دل دنیا اور اس کے فانی ساز و سامان سے جڑے ہوتے ہیں اس لئے دنیا ان کے دلوں میں دین سے عظیم ہوتی ہے دنیا ان کی سب سے بڑی فکر اور ان کے علم کی انتہا بن جاتی ہے اگر دنیا سے انہیں کچھ دیا جائے تو خوش ہوتے ہیں اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہوتے ہیں اور دنیا کے لئے ہی دوستی اور دشمنی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار کا گلام ہلاک ہوا اور درہم کا گلام ہلاک ہوا چادر کا گلام ہلاک ہوا اور کمبل کا گلام ہلاک ہوا وہ ہلاک ہوا اور ناکام ہوا اگر اسے کانٹا لگ جائے تو اس کے نکانے میں اسے کوئی مدد نہ ملے یہ کچھ مثالیں ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اسی طرح ہر وہ بندہ ہے جس کا دل اللہ کے سوہ اپنی خواہشات یا نفس سے جڑا ہوا ہو وہ اپنی خواہشات کا گلام اور بندہ ہے اس لئے کہ حقیقت میں گلامی اور بندگی دل کی گلامی اور بندگی ہے بندگی کی حقیقت اس بات کو لازم ہے کہ انسان کو اللہ تعالی کی گلامی اور بندگی کے احساس ہو اور اس احساس کا مطلب ہے کہ مخلوق کی بندگی سے آزادی جیسا کہ ربع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسم سے اس وقت کہا تھا جب وہ اس کے پاس گئی اللہ نے ہمیں برپا کیا اور اللہ ہم کو لائے تاکہ اللہ جسے چاہے ہم اسے بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لائیں تب پتا چلا کہ ہرگز کوئی مطلق آزادی نہیں ہے بلکہ ہر انسان اپنی فطرت میں عبادت گزار ہے اور عبادت پر وہ پیدا کیا گیا ہے یا تو ایک اللہ تعالی کا عبادت گزار ہوگا جس کا کوئی شریک نہیں یا اللہ کے سوہ دوسری چیز کا عبادت گزار ہوگا اور اسی سے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو ڈرائیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے قول قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا اولاد آدم میں سے جس نے بھی اللہ کے سوہ کسی اور کی عبادت کی چاہے وہ جو بھی ہو اس کی عبادت ضرور شیطان کے لئے واقع ہوئی لوگ اللہ کے لئے دین خالص بندگی ہی عین آزادی اور عزت ہے وہی تنہا دل کو مخلوق کی گلامی سے آزادی دلاتی ہے اللہ کے سوہ ہر چیز کے سامنے زلیل ہونے اور جھکنے سے چھڑکا را دلاتی ہے سو جس نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی وہ صرف اس اللہ کے لئے گلام بنایا گیا جو اس کا خالق و مالک اور اس میں تصرف کرنے والا ہے عزت و شرف اور بلند یہ تمام اللہ کی عبادت میں ہیں اور ساری زلت رسوائی اور گھاٹا غیر اللہ کی عبادت میں ہیں اہم اور حتمی باتوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کی بندی کو لازم پکڑے کہ اس کے لئے خاق ساری عزیزی اور اخصوی برتیں اپنے خالق کا حکم بجا لائے اس کے نواحی سے بچیں ہمیشہ اس کا محتاج ہو اس کی طرف رجوع کریں اس سے مدد مانگیں اس پر بھروسہ کریں اس کی پناہ میں آئے اور اس کا سہارا لیں اور محبت در اور امید میں اس کا دل غیر اللہ سے نہ جڑے اور ہم یہ جان لیں کہ جو اپنی زندگی میں اس ذمہ داری سے گافل ہوا وہ ہر چیز سے گافل ہوا سب سے بڑا گمراہ اور گھاٹا اٹھانے والا ہوئی ہے جس کا دل اللہ تعالی کے سوا کسی اور سے جڑ جائے اللہ کے بندوں سچی بندگی دل کی بندگی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا دل میں اللہ سے محبت جتنی زیادہ ہوگی اس میں اللہ کے لئے بندگی اتنی زیادہ ہوگی اور اس میں اللہ کے لئے بندگی جتنی زیادہ ہوگی اس میں اللہ کے لئے محبت اتنی زیادہ ہوگی اور اس کی محبت کو دوسروں کی محبت پر تجید دے گا دل تب ہی درست کامیاب پر آسائش خوش لطف اندوز خوش گوار اور پر سکون اور پر اتمنان ہوگا جب وہ اپنے رب کی عبادت کرے گا اس سے محبت کرے گا اور اس کی طرف رجوع کرے گا اگر اسے وہ تمام مخلوقات حاصل ہو جائیں جن سے وہ لذت محسوس کرے اسے نہ اتمنان حاصل ہوگا نہ سکون کیونکہ اس کے اندر اپنے رب کے لئے ذاتی محتاج کی موجود ہے اس لئے کہ وہ اس کا معبود محبوب اور مطلوب ہے اس سے اسے خوشی مسرط لذت خوش گواری سکون اور تماننت حاصل ہوگی اور یہ صرف اللہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے کیونکہ اسے دینے پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے چنانچہ وہ ہمیشہ ایاکہ نعبد و ایاکہ نستعین کی حقیقت کا محتاج رہتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی کمال عبودیت سے نوازی اور ہمیں اپنے چنیدہ بندوں اور مقرب دوستوں میں سے بنائے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے لئے آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر طریق تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اس کے سوا دوسرے سے عزت چاہی و ذلیل ہوا اور جس نے اس کے طریقے کے سوا دوسرے طریقے سے ہدایت لی و گمراہ ہوا اور جس نے اس کے سوا دوسرے سے مالداری طلب کی و قلاش ہوا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے و رسول ہیں اللہ درود نازل کرے ان پر ان کے آل و اصحاب اور دوستوں پر اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کی بندگی میں سے یہ ہے کہ بندہ اللہ سے حسن دن رکھیں اس کی تقدیروں پر بھروسہ کریں اور اس کی رحمت اور مہربانیوں کی امید رکھیں اللہ کے فضل و رحمت میں بندے کی تمہ جتنی مضبوط ہوگی اور یہ امید جتنی پختہ ہوگی کہ وہی اس کی حاجت پوری کرے گا اور ضرورت دفع کرے گا اللہ کے لئے اس کی بندگی اور غیر اللہ سے اس کی آزادی اتنی زیادہ مضبوط ہوگی اللہ کے بندوں جن حالات میں بندے کے نزدیک اپنے رب کے لئے اس کی بندگی کے حقیقت اور اس کے ایمان کی صداقت کے دلائل جلوگر ہوتے ہیں ان میں سے وہ مسائب اور آزمائشیں ہیں جن سے اللہ اسے آزماتا ہے ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا اللہ تعالی بندے کو حلا کرنے کے لئے نہیں آزماتا ہے بلکہ اسے آزماتا ہے تاکہ اس کے صبر اور بندگی کا امتحان لے جیسے خوشحالی میں اللہ تعالی کے لئے بندے پر بندگی واجب ہے اسی طرح تنگ حالی میں بھی اس پر اللہ کی بندگی واجب ہے جیسے اس پر پسند حالات میں اللہ کی بندگی ہے اسی طرح ناپسند حالات میں بھی اس پر اللہ کی بندگی ہے بیشتر مخلوقات پسند حالات میں بندگی بجا لاتے ہیں جبکہ شان ناپسند حالات میں بندگی بجا لانے میں ہے اس لئے اللہ کے بندوں ہم پر واجب ہے کہ ہم مشکلات اور آزمائشوں کے وقت صبر جمین سے لیس ہوں اور ناراضگی بے صبری اور اللہ کی تقدیروں پر اعتراض جتانے سے باز رہیں اور ان لوگوں میں سے نہ بنیں جنہیں جب کوئی مسئیبت پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتے ہیں اور امید کھو بیٹھتے ہیں عمل کرنے سے بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں وہی فکر لاحق رہتی ہے جس نے ان کے ذہنوں کو مشغول کر رکھا ہے اور ان کی حالت بدل دی حالانکہ وہ اگر سوچتے اور دنیا کی طرف بصیرت کی نگاہ سے دیکھتے کہ وہ فنا ہونے والا وقت سامان اور زائل ہونے والی متا ہے تو وہ اس میں موجود چیز سے خوش نہ ہوتے اور اس کے مفقود پر گمگین نہ ہوتے ہم دین میں اخل و بصیرت والوں سے عبرت لیں جو رب العالمین کی بندگی بجا لائے اپنی موت سے پہلے عامال کیے اور اپنی باقی رہنے والی زندگی کو زائل ہونے والی زندگی کے بدلے خریدا حسن بصیر رحمہ اللہ نے کہا میں نے کچھ لوگوں کو پایا جو دنیا کی کسی حاصل ہونے والی چیز سے خوش نہیں ہوتے تھے اور دنیا کی کسی فوت ہونے والی چیز پر گمگین نہیں ہوتے تھے مسلمانوں اپنے رب کو ایک جاننے والا اس کی عبادت کرنے والا عزت و شرف میں ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے دل کو اللہ سے جوڑا اور اس کے لیے خاک ساری دکھائی گھرچے اس سے اس کی دنیا کی وہ چیز فوت ہو جائے اور زندگی کی طلبگاروں کے لیے خوشگوار ہوتی ہے وہ بہرحال اپنے دین اور دنیا میں عزت و بلندی کے ساتھ ہوتا ہے جب دنیا بندے کے دین کو باقی رکھے تو دنیا کی جو بھی چیز اس سے فوت ہو جائے اسے کوئی نقصان ہونے والا نہیں موسیقی